اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج چینل تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے اس ویڈیو میں بات کریں گے اس سلطان کی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا حق دار ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کیا تھی سلطان کی وفات کے بعد یورپ میں جشن کیوں منائے گئے بزاروں کو کیوں سجایا گیا اور ان کی خوشی کا سبب کیا تھا مسلمانوں پر اس سلطان کی وفات کے کیا اثرات ہوئے مکمل ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا مطلق انفرمیشن بروقت مل سکے دوستو سلطان محمد وہ سلطان ہیں جن کے مطلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب کو کئی مواقع پر بشارت دی کہ قسطنطنیہ جس شخص کے ہاتھ پر فتح ہوگا وہ امیر بہترین امیر ہوگا وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کے بعد مختلف ادوار میں متعدد بار قسطنطنیہ پر حملے کیے گئے مگر یہ خوشنصیبی سلطان محمد کا مقدر تھی اسی لیے سبھی ناکام ہوتے رہے اور قسطنطنیہ سلطان محمد کے ہاتھوں فتح ہوا قسطنطنیہ مجودہ ترکی کا علاقہ استمبول ہے سلطان محمد ایک نیک دل عدل و انصاف قائم کرنے والا اور جنگوں سے محبت کرنے والا سلطان تھا بڑے اچھے اصاف اور بےمثال خوبیوں کے حامل تھے دوستو ماہ ربیل اول آٹھ سو چھاسی ہجری با مطابق چودہ سو اکاسی اسوی کو سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ سے ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے جہاں ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار تھا سلطان محمد ابھی استمبول سے نہ نکلے تھے کہ ان کی صحت خراب ہو گئی لیکن انہوں نے کچھ پروانہ کی اور سفر پر چل پڑے خود ہی اپنے لشکر کی قیادت کی اور پورے حوصلے سے کام لیا ان کا یہ معمول تھا کہ بیماری کی حالت میں میدان میں گس جاتے اور لڑائیوں کی سختیوں سے بیماری سے شفا حاصل کرتے لیکن اس بار مرض اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس قدر پہنچ کر قدم اٹھانا مشکل ہو گیا بلاخر سلطان محمد آٹھ سو چھاسی ہجری با مطابق چودہ سو اکاسی اسوی کو وفات پا گئے وفات کے وقت سلطان محمد کی عمر باون سال تھی دوستو ویسال کی خبر جب مشرقوں مغرب میں پھیلی تو اہل اسلام پر رکت چھا گئی اور اہل اسلام گم میں ڈوب گیا کہ فاتح قسطنطنیہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا مگر نصرانیت کے گروہ میں گی کے چراغ جلنے لگے اور ان کی خوشی اور مسررت کی کوئی انتہا نہ رہی نصرانیوں نے نماز شکر ادا کی سلطان محمد کی وفات کی خبر جب رومہ پہنچی تو پوپ بے حد ہوش ہوا اس نے کلیسے کھولنے کا حکم دیا اور تمام کلیساؤں میں نماز شکر ادا کی اور کانفرنسز منقد ہوئیں راستوں اور چراہوں کو ڈیکوریٹ کیا گیا جلوس نکالے گئے توپوں کے گولوں کی گونج میں خوشی اور مسررت کے گیت گائے گئے تین دن تک رومہ میں جشن اور عید کا سما رہا کیونکہ سلطان محمد فاتح کی وفات سے نصرانیت ایک عظیم ترین خطرے سے نجات پا گئی جو ہمیشہ ننگی تلوار کی طرح ان کے سر پر منڈراتا رہتا تھا دوستو سلطان محمد وفات سے قبل لشکر لے کر کس طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے کوئی نہیں جانتا یہ ایک ایسا راز ہے جو سلطان کے سینے میں مدفون ہو کر رہ گیا اور کوئی شخص اس راز کو نہ جان سکا اس سلسلے میں لوگوں کی مختلف رائے تھیں کہ سلطان محمد روڈس کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ اس جزیرہ کو فتح کرے یا وہ جنوبی اٹلی جانا چاہتے تھے تاکہ فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے اور شمالی اٹلی فرانس اور ہسپانیا کو فتح کیا جا سکے کیونکہ سلطان محمد کی عادت تھی کہ اپنی منظر سے کسی کو آگا نہ کرتے اور مکمل رازداری کا مظاہرہ کرتے یوں اپنے دشمن کو حیرت اور گفلت میں چھوڑ دیتے کسی کو کچھ معلوم نہ ہوتا کہ کب اس کے سر پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے بہت تیزی سے اپنی جنگی حکمتی عملی پر عمل پیرا ہوتے اور دشمن کو قطن سنبھلنے کا موقع نہ دیتے ایک مرتبہ سلطان سے کسی قاضی نے پوچھ لیا کہ آپ اپنے لشکر کو لے کر کس سمت کا رخ کریں گے سلطان نے جواب دیا کہ اگر میری داڑی کے کسی بال کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ میں کس سمت بڑھنے والا ہوں تو میں اسے اکھیڑ کر آگ میں ڈال دوں گا عالم اسلام کو سلطان محمد کی وفاد سے بہت نقصان ہوا اسلامی دنیا درد و قرب سے کر رہا ہٹی ہر طرف گم کے گہرے بادل چھا گئے